چار دائی مدت بھی دی جب میں اپنی جنم بھومی کو پیچھے چھوڑ کے پردیس میں آنوں جب سے اپنی جنم بھومی کو پیچھے چھوڑ کے میں پردیس میں آن پس آنوں اس مدت میں چار صدی کی روح تو میں اپنی بھوک چکا ہوں آج کے دن جب پیچھے موڑ کے دیکھ رہا ہوں پکڑنڈی پر تین پڑھاو چمک رہے ہیں جن پر میں کچھ دیٹھ ہے کہ سستا ہے پہلا بڑا امیدوں آشاؤں کا ایک ایسا نہوارہ تھا جس میں جل مل کر دی ایک منزل جو کچھ ظاہر تھی اور کچھ مخفی آگے پڑھتے رہنے کا سب دیسہ دیتی پاس بناتی جانس بناتی کرتی تھی لیکن میں تو پتا ہوا تھا اس دھرتی سے جس نے مجھ کو چرم دیا تھا یہی سوچا تھا پڑھ لکر اور ڈگری پا کر موکی روڑ تو تھوڑی بہت کمائی کر کے اپنے دیس میں اپنے گھر واپس پڑھوں گا پچھوں کے اس دیس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے ایک دہائی ایسے کا جب پہلا پڑھا ختم گا تو میرے ماں پچھوں کی دھرتی کے کھیجڑ میں ٹھکنوں تک ایسے تسے تھے پیچھے گناہ پاکٹے تھا میں نے آگے پڑھنے میں آگے سبجھی سوچا اور تمہاری گلوں سوچا آنے جانے کی فکر نہیں ہے سوچا ماں بھائی بہنوں کو برس دو برس میں مل لینا ان کے دکھ سکی ساری باتیں سن لینا کافی ہوگا تیسرا پڑھاو تیسرے پڑھاو تک اب آ کر ختموں ختموں سے بھی اونچا تیسرے پڑھاو تک مار معیشت روزی ٹوٹی لینا دینا ہے مجھ کو اس مٹی سے جس میں میرے پڑھ کے اپنی عدیلی افیاس ہوتا ہے تیسرے پڑھ کے اپنی عدیلی افیاس ہوتا ہے